سلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل فری ڈیاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے جی اللہم بھی ٹھیک ہے لکل آپ کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سلمہ آمین ویسے دوا ساتھ آج کی ویڈیو کو آگاست کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل پر نہیں ہوں ہمارے چینل پر لائک کریں سبسکرائب کریں گا لائکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ تک پہنچتا جائے گی عوضب اللہ احمد نشیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کیا حال ہے جی ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ جی کمنٹ کرنے کا بہت شکریہ جو کمنٹ کرتے ہیں جو سیر ویڈیو دیکھتے ہیں بہت میربانی اور جو کہتے ہیں آپ کی ویڈیو ہمیں اچھی لگتی ہیں ہمیں انتظار کرتے ہیں آپ کی ویڈیو میں تنقید پریس لہ ہوتی ہے تو تھینکیو سو مچ بہت شکریہ بہت میربانی بس بعض کار جو بات کر رہا ہوتا ہے نا اس کے سمجھانے کی انداز کا ہوتا ہے کہ وہ بات کچھ اور کہنا چاہتا ہے لیکن سمجھنے والا اس کو کچھ اور سمجھ لیتا ہے تو بس یہی بات ہوتی ہے میں نے پہلے بھی یہی بات کہی ہے کہ میں نے ویڈیو بنانے کے بعد ایک ویڈیو دیکھی جس میں فاطمہ کے بارے میں بھی بات کی گئی اور ریاکشن جو ہے نا بید مائی بلوگ مائی بلوگ ان کے بارے میں بھی بات کی گئی تو وہی بات جو میں نے پہلے کی تھی کہ جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ ٹک ٹوک پہ آئیں اچھا کام کریں یا مطلب کہ جس طرح انہوں نے بھی یہی بات کی تو میں نے پہلے بھی یہ بات کر دی ہے کہ جو میں ان کی تھوڑی سی مسٹیکس ہوئی ہے دونوں میری بہت پیاری سسٹرز ہیں دونوں اگر میری ویڈیو دیکھیں تو میری وجہ سے اگر آپ میں تھوڑا سا اختلاف ہوا تو نہیں ہونا چاہیے دونوں میری بہت پیاری سسٹر ہیں ایف ایس سسٹر اور ڈاکٹر شہانہ تو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر شہانہ ہماری ہر جگہ پہ جو ٹومنٹ ہوتے ہیں بہت بڑی سپورٹ ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ جس طرح ایف ایس سسٹر نے انہوں نے مجھے وہ بیان بھیجا تھا کہ یہ بیان سنائیں جس میں بتایا گیا تھا کہ ٹک ٹوک بلکل حرام ہے تو میں خود بھی دونوں گی اگر ایف ایس سسٹر کو ملے یا کوئی ان کے علاوہ اور بھی جو لوگ جانتے ہوں اس چیز کے بارے میں کہ ٹک ٹوک کی جو انکم ہے بلکل حرام ہے جس طرح بھی اس پہ کام کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ وہ میرے سے ترابطہ کرے اور بیجے تو وہ میں ضرور ادھر چلاؤں گی لگاؤں گی کیونکہ مجھے پہلے بھی انہوں نے ایف ایس سسٹر نے بیجی تھی وہ میں نے ادھر لگائی تھی تو وہاں مجھے پتا چلا کہ واقعہ اس پہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا برا کام کر رہا بلکل ایپ ہی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس پہ اچھا کام بہت کام ہے باقی تو ساری برائی ہی برائی ہے اس میں اور جس طرح بتایا جا رہا ہے کچھ لوگ جو اسلامی کام کرتے ہیں تو وہ شاید انکم نہیں لیتے اس وجہ سے شاید پھر ان کی تو کمائی نہ نہ آئی پھر کیا حراب کیا تو میں ان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی ادھر میں تھوڑ سے کلپ بھی لگاؤں گی کہ دیکھئے گا لوگ تو لڑکی اگر بات کر رہے تو لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی جیلس ہوگی یہاں لڑکوں نے آدمیوں نے بھی بہت روکا ہے فاطمہ کی ماں کو فاطمہ کو اور جتنی اور لڑکیاں یا مطلب خاص کار اٹھارہ سال کی عمر سے بچیوں کو زیادہ اس لئے روکا جا رہا ہے کہ یہ بلکل کچھی عمر ہے یہ بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے اس میں تو بلکل حرام حلال کا بتا ہے نہیں لیکن جو یہاں آگئی عورتیں آئیں مرد آئے لڑکیں آئیں لڑکے آئے تو ہے ہی غلط اور یہاں پر لڑکے عورتیں شادی شدہ اچھی بھلی دو دو تین دن بچوں کے ماں آئیں آ کے بہت گئیں ہیں ہاں جی تو بات یہ کہ یہاں گندی گند ہے کالی گلوچ بتمیزی بے حیائی تو وہ آگئے جو کلپ لگیں گے اس میں آپ کو بڑا کچھ نظر آ جائے گا کہ جو مرد بھی توبہ توبہ کر رہے ہیں لڑکے بھی توبہ توبہ کر رہے ہیں کہ یہ عورتیں کس قسم کی ہیں اور وہ عورتیں جو خود اپنی بیٹیوں کو بٹھا کے بیٹھ گئیں ہیں خود میں بیٹھے تو غلط ہے لیکن یہ جو بیٹیوں کو بٹھا کے بیٹھ گئیں ہیں تو اس میں میں بات کروں گے کہ وہ لڑکی نے مجھے اب اس کے چینل کا نام نہیں یاد اگر ہوا تو میں ضرور بتاؤں گے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم فاطمہ کی خلاف اس لیے بات کر رہے ہیں کہ فاطمہ کی ماں نے اپنی بیٹی کو چھوٹی سی عمر میں بغیر دپٹے کے بٹھا دیا ہے اگر وہ دپٹہ کروا کے چادر کروا کے بٹھاتی ٹک ٹاک پہ بٹھا دیتی یا یوٹیوب پہ بٹھا دیتی تو وہ ایک بات سمجھ بھی آتی کہ چھوٹی دپٹہ کر کے وہ بیٹھی دیکھیں کام تو غلط ہے چاہے وہ دپٹہ کر کے آ جائے چاہے بغیر دپٹے کے آئے تو یہ تو بالکل غلط بات ہے اب سمجھنے والے کی بات ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے تو آگے کافی اس لئے باتیں کہ قرآن و حدیث کے مطلب کے حوالے سے وہ پورے انہوں نے مثالیں دے دے کے اس پہ باتیں کی ہیں تو کیا ہم اپنی بیٹیوں کے سر پہ دپٹے کر کے یا چادرے کروا کے تو وہ جو مرضی کرتی رہے گند بولیں اچھا بولیں لوگوں سے شیئر مانگیں لوگوں سے جو مرضی گفٹ ان کروائیں اور گالی گلوچ لوگ ان کو کر جائیں تو کیا یہ صحیح ہوگا بلکل بھی نہیں یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے چاہے ماں بیٹھے چاہے بیٹی بیٹھے اگر رات والی ویڈیو پہ بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ کوئی بھی ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم گالیاں کھانے کا شوق ہے تو تم اس کو خود پڑھوانے ماں پھر خود کھا لے گالیاں کہنے کا مطلب صرف یہ تھا بلکل ایسی بات ہے اور دکٹر شانہ نے بھی اس بات پہ ہی انہوں نے کمنٹ کیا تھا اور ایف ایس سیسٹر نے بھی اپنے طریقے سے صحیح بات کی تھی کہ اگر آپ اس طرح کہتے ہیں تو لوگ اس چیز پہ آ جائیں گے کہ چلو جی بچیاں نے مٹھا ہے خود دورتیں بیٹھ جائیں یہ بات ہے نا جی جی تو وہ کمائی حرام ہے تو دونوں کا نیت بلکل صاف تھی تھوڑی سی سمجھنے کی مسٹیکس تھی تو پلیز 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 میری دونوں بہنیں ہیں اللہ پاکہ آپ کو سلامت رکھیں تو اس طرح کی بات مسٹیکس ہو جاتی ہے بندے سے میں دونوں سے معذرت باؤں آپ نے دونوں کو اگر تھوڑا سا جو غلط فہمی ہوئی ہے ہماری وجہ سے آپ کو بلکل میں دونوں سے ہی معذرت خواہ ہوں کہ ہمارے سمجھانے کی بات اور تھی لیکن یہ آگے سمجھنے والے کی بات ہے کہ اس لیے ہو سکتا ہے ہم ہی نہ صحیح سمجھا پائیں بات کرنے کی یہ ہے کہ کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی اولاد کے لیے غلط کاریاں بھی کر لیتی ہیں لیکن اولاد کو نہیں ہے وہ بھی بلکل اچھا مسلم پہ دیتی ہے وہ بھی حرام کی کمائی ہے ہاں جی پر یہ کہ وہ بچوں کی مطلب کیر کرنے کے قاطر بچوں کو اچھی دینے کے لیے بچوں کی جگہ پہنی لے کے آتی ہیں بلکل ایسی بات ہے ہاں جی تو پھر بعد میں اس لڑکی نے یہ بھی کہا کہ نا یہ جو اس کی ویڈیو کون پراتا ہے اس کا باپ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں دجوس کا نام دے دیا کہ جو اپنے گھر کی عورتوں کو دکھا کے کماتے ہیں اور روزے محشر اللہ تعالیٰ جلل شہالو رحمت کی نظر سے کبھی بھی نہیں اس کو دیکھے گا کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا چاہے وہ اپنے آپ کو مومن سمجھے چاہے وہ پانچ وقت کا نمازی سمجھے چاہے کچھ بھی ہے چاہے وہ ٹک ٹوک پہ یہ حرکت کرنے ہیں چاہے وہ یوٹیوب پہ یہ حرکت کرنے ہیں اپنے گھر کی خواتین کو ننگا کر کے دپٹے اتروا کے ابھی جو میں کمیٹ آیا تو کیا ماں بیٹیوں کو یہی کام ہے جتے ساں ہوئے کام میں گئے اسی اپنے باہیا طریقے کے ساتھ دپٹے کر کے اور ایک اچھی بات بتاتے ہیں آگے آپ کی مرضی ہے آپ سمجھے نہ سمجھے ان کی سائیڈ لیں تو پھر بات وہی آ جاتی جی چاہے آپ اپنی فیملی کی لڑکیوں کو خود بٹھا لیں ہمیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہم نے تو ایک جسٹ ویڈیو بنانی ہے باقی آگے سمجھنے والے کی مرضی ہے وہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے یہ مطلب نہیں صرف ایک بات کرنی ہوتی جیسے کوئی امی بات کرتا تو ہم پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگ رہا آپ اپنی بہنے بیٹھا لیں اس کا مطلب یہ کہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ لازمی بٹھائیں بات کا جواب دینا ہوتا ہے تو جب آپ غلط بندے کی سائیڈ لیں گے تو اس کو گناہ گار ہونے میں آپ بلکل اس کی مدد کرنے ہیں تو پھر آپ کو بھی یہ چیز کرنی چاہیے دوسری انہوں نے بات اٹھائی اس لڑکی نے کہ میرا چینل جو ہے کسی وجہ سے ختم ہو گیا تھا تو میں نے چینل بنایا تو میں نے ریاکشن مائی بلوگ کہا کہ آپ میری کریں مطلب ہی در بتائیں تو یہ ہے کہ انہوں نے نہیں بتایا اور کسی کی کمیونٹی لگائی اس وجہ سے اس کو انسپ کریں اس کو نہ دیکھیں یہ نہیں وہ تو اتنی اسی بات کے لیے اتنا غصہ کہ میں نے بھی انسپ کر لیا میں اس کی آڈینس تھی میں اس کی تھی سبسکرائبر تھی تو اس کا کام مجھے پسانتا مطلب ایک منٹ میں آپ کو ان کا کام بھی برا لگنے لگیا انہیں بھی میں کہوں گی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میری ویڈیو ان تک جائے اچھی بچی ہے وہ آتی ہے ہماری ویڈیو بھی دیکھ لیتی ہے جب کبھی ناموں کمنٹ بھی کرتی ہے اگر میری ویڈیو ان تک پہنچے تو کسی کا نام لے دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم کسی کے روزی کا وسیلہ بنے تو میں کہتی اس سے بڑی اور کوئی بات ہی نہیں ہے اس کو منتحہ اسمہ ان کو جوائشہ کینیڈا والی کو پریشان کیا شبانہ نے اور آپ نے کافی اچھی ویڈیو بنائی اور کہا کہ میں آپ لوگوں کا ساتھ دوں گی تو تھینکیو سو مچ کہ آپ ریکشن والی اور ریکشن والوں کا ساتھ بھی دیتی ہیں تو اگر آپ ان کو موقع نہ دیتی ہیں اگر آپ ان کے چینل کا تھوڑا سہ در بتا دیتی تو کوئی بڑی بات نہیں تھی اس بات پہ سمجھے انہوں نے بات کر دی کیونکہ ہر بندے کی اپنی برمرزی ہوتی ہے کہ وہ پھر آپ کو کس لفظوں سے یاد کرتے ہیں یہی بات ہے باقی ہی در آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے آپ کو پتا ہے چل جائے گا کہ صرف عورتیں یا لڑکیاں ہی نہیں فاطمہ کے لیے یا ایسی لڑکیوں کے لیے ایسی عورتوں کے لیے آماد اٹھا رہی یا ہم مرد بھی اٹھا رہے ہیں تو دکھائیں ادھر بیٹی کو ایک شیر بیجے گا ایک لائن بیجے گا وہ ہمارا موسن ہوگا ہم اس شخص کی تصویریں اپنے کمرے میں آویزہ کریں گے اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں گے ماشاءاللہ آج میری بیٹی نے بال سٹیٹ کروائے ہیں آپ کو بھی یقیناً یہ بال پسند آئیں گے میرا شہر وہ بھی میرے خلاف ہو چکا ہے میرے خاندان والے میرے خلاف ہو چکے ہیں لیکن اللہ تو میرے ساتھ ہے ماشاءاللہ آج پھر سنڈے کو میری بیٹی بہت زیادہ خوبصورت بن کے لائیو آ رہی ہے لوگ جو ہیں وہ میری بیٹی کو پسند کر رہے ہیں ناظرین اکرام یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ ایک ایسی ماں کے ہیں جو اپنی بیٹی کی پرموشن کے بارے میں جو اپنی بیٹی کی بے خدا اور خاشی والی ویڈیوز کو وائرل ہوتے ہوئے اور اس کو لاکھوں کی تداد میں لوگ پسند کرتے ہیں اور وہ ٹک ٹاک پر لائیو آتی ہے پیسہ کماتی ہے اور اس کی والدہ جو ہے وہ خوش ہو رہی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ابھی میری بیٹی کو ایک مہینہ ہی ہوا ہے ٹک ٹاک پر لائیو آتے ہوئے اور لاکھوں کی تداد میں میری بیٹی کی فین فالونگ ہوگی ہے اور لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرنے لگے اور میری بیٹی بھی اس بات پر بہت زیادہ خوش دکھائی دیتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ ممہ میں بہت جلد ترقی کی منازل تہہ کروں گی اور ہم یہ چھوٹا سا گھر گا کل کے ایسی ماں کے ہیں کہ جو اپنی بیٹی کی پرموشن کے بارے میں جو اپنی بیٹی کی بہت خدا اور فاشی والی ویڈیوز کو وائرل ماشاءاللہ سبحان اللہ میری بیٹی جو ہے وہ ایک مہینہ ہوا ہے اپنے تیور دکھا کر اپنا حسن دکھا کر اور اپنے جلوے دکھا کر جو ہے ماشاءاللہ سے میری بیٹی جو ہے وہ پیسہ کمانا لوگ جو ہیں وہ لکھوں روپے اس پر خرچ کر رہے ہیں اس کے پر سنڈنگ کر رہے ہیں بیگو کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ میری بیٹی ماشاءاللہ سے لائیو آ رہی ہے سبحان اللہ جیسے الفاظ یوز کر کر ایک ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کی پبلک سٹی کر رہی ہے اس طرح سے کہ اس کے جو گھرولے ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہو چکے ہیں بقول اس کی ماں کے فاطمہ نامی ایک لڑکی ہے جو کہ بڑی آج کل جو ہے منظر عام پر ہے ٹک ٹاک کے اوپر بڑی ویڈیوز آ رہی ہیں اس کی اور لوگ بڑی تنقید بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو اس نے برا بھلا بھی کہا ہے کہ لوگوں کی بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ اس حد تک برے کام کر رہی ہیں اگر میری بیٹی لائیو آ کر ایک ٹاک کے اوپر آج کل یہ لڑکی بہت زیادہ وائلہ ہے اسے اس کی ماں نے سکھایا جب بھی میں ویڈیو بنا ہوں تم نے اپنی چھاتی سے ڈبٹا گرہا دینا ہے لوگوں کو اپنی چھاتی واضح کر کے دکھانی ہے تاکہ ویڈیو کے اوپر انگینجمنٹ آئے اور ہماری ویڈیو وائلہ لو اس کی ماں ہے جو اس کو جناب گفٹنگ ہوتی ہے لائیو پہ وہ ساتھ میں کہہ رہی ہوتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ اور ہیرہ منڈی سے جا کے وہ پیسے لے گی آئی ہے اس کے بعد تم کہہ رہی ہوتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ بارہ سال بیٹی ہی تمہاری کی ایج ہے بارہ سال کی ایج میں سے تم لائیو بٹھا رہی اور کہتی ہے جنہوں نے گفٹنگ ماری ہیں جنہوں نے شیر مارے ہیں مجھے وہ آگے ادھر میں ان کی فوڈوز لگواؤں گی وہ شیر نہیں مارتے وہ ساتھ میں کچھ اور بھی مارتے ہیں ٹھیک ہے ادھر اس طرح کی پنیشمنٹ ہوتی تمہاری بارہ سال کی بچی ابھی انڈر رہے جاؤ اسے پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے اور تم اپنی بیٹی کو یود کر رہی پیسے کمانے لئے خدا کا خوف کرو ٹھیک ہے پچھلے کچھ دنوں میں جو لوگ اسے گفٹنگ کار رہے ہیں کیا تمہاری گروبت کی وجہ سے کار رہے ہیں بلکل نہیں جو گفٹنگ کار رہے ہیں اس کے جسم کے لئے کار رہے ہیں اور تمہارا بھی یہ کوشش تمہاری یہی ہوتی ہے ویڈیو کے سٹارٹ میں اس کی چھاتی دکھاؤں پھر آگے جاؤں تو دیکھو جو پیسہ ہے یہ دنیا میں ہی رہا جانا ہے اپنی عزت بچاؤ ٹھیک ہے تمہیں اپنی بیٹی کو بھی ضرور کمنٹ کرنا میرا دل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میری بہت پیاری میں نے ہماری اس ویڈیو کی وجہ سے نراز ہو تو میں سوری چاہتی ہوں آپ سے تو دونوں کا دل دکھا ہے تو مجھے اس چیز کی جو ہے شرمندگی ہے شاید میرے الفاظوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو آپ لوگ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے تجھے اللہ حافظ لڑائی لڑائی ماس کرو اللہ تعالیٰ صاحب کرو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جب ہوں چھوٹے ہوتے جب ہوں یہ بات جب ہوں حرم شریف میں آپ کو اللہ تعالیٰ لے کے جائے اور وہ گھر جا کے صاحب کریں یہ بری کی باما نے آپ لوگوں کو دعا دی ہے اللہ حافظ